آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کی پیشن گوئی ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تجھے دو دفعہ خواب میں دیکھا کہ تُو ایک ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے میں نے جو کھول کر دیکھا تو اندر تُو ہی تھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1592 سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیٹ میں تھے کہتی ہیں کہ میں مکہ سے ہجرت کی نیت سے اس وقت نکلی جب پورے دنوں کا پیٹ تھا میں مدینے میں آ کر قبا میں اتری اور وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے میں انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا پھر ایک خجور منگوائی اور اس کو چبایا پھر اس کو ان کے موں میں ڈال دیا تو پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور چبا کر ان کے موں میں ڈالی اور ان کے لئے دعا فرمائی اور ورکت کی دعا فرمائی اور یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اسلام کے پہلے بچے تھے جو اسلام میں پیدا ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1594 سیدنا رفاہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنگ بدر میں شریک تھے کہتے ہیں کہ جبری علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بدر میں لڑنے والوں کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں میں افضل سمجھتا ہوں یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح جو فرشتے جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بھی تمام فرشتوں میں افضل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1604 قائم اسلام کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے